آج ستر اکٹوبر دوہزار بیس سرسیہ ڈے سیلیبریشن دنیا میں منائے جا رہا ہے لیکن آج مسلم یونسٹی میں سرسیہ ڈے سیلیبریشن اس طرح سے نہیں منائے جا رہا ہے جس طرح سے ہر سال منائے جاتا ہے کیونکہ حالات اس قابل نہیں ہے کرونا وارس کی وجہ سے یہ پروگرام ملتوئی کر دیا گیا ہے لیکن دنیا کے دیگر ممالک میں سرسیہ ڈے سیلیبریشن بہت زور اور شور کے ساتھ منائے جا رہا ہے آئیے اس سلسلے میں یونسٹی کے سینئر تلوہ سے بات کرتے ہیں حلو السلام علیکم کیسے ہیں علیکم السلام بالکل الحمدللہ ہم خیریت سے ہیں کیا نام ہے آپ کا بھائی میرا ریاض احمد شاہ ریاض بھائی یہ بتائی کہ سرسیہ ڈے سیلیبریشن ہر سال بڑی دھوم دھام سے منائے جاتا تھا لیکن اس سال جو ہے وہ سنناڈا پس رہا ہوا آپ کیسے محسوس کرتے ہیں اس حوالے سے کیا کہنا چاہیں گے آپ جی پہلے تو ہم بہت خوش ہے ابھی اس کنڈیشن جو چل رہی ہے جو کورونا وائنس کا پینڈیمک چل رہا ہے اور اس سلسلے میں ہم کچھ بات کریں گے سرسیہ ڈے کے بارے میں جنرلی تو ہر سال یہ بہت زور اور شور سے منائے جاتا ہے بہت سارے تقاریب رہتی ہیں بہت سارے پروگرامز رہتے ہیں اور یہاں گیس لیکچرز رہتے ہیں اور سرسیہ ڈہوس اوپن رہتے ہیں وہاں پہ ڈسپلی پہ رہتے ہیں ساری سرسیہ ڈامت کان کی جو بھی چیزیں ہیں جو بھی وہاں پہ تبور اقت ہے ان کے اور سب ڈسپلی پہ رہتے ہیں بہت اس سال چونکہ کورونا وائرس ہے اور پینڈیمک کی وجہ سے پورا ورلڈ جو ہے پورا بند ہے تو اس سال اس لئے یہاں پہ کوئی تقاریب کوئی سپیشل تقاریب نہیں ہی ہو رہی ہے چھوٹا موٹے سے کچھ پروگرام تھا یہاں پہ مطلب ایک گیسٹ سپیشل گیسٹ تھے جو کہ ستیپال سنگھ آئے تھے جو کہ آنریری گورنر ہے ابھی میگالیا کے وہ آئے ہوئے تھے اور زیادہ بیڈ شیڈ نہیں ہے لوگ بلکل بھی نہیں ہے بلکل سناٹا ہے یونیورسٹی میں اور کوئی کچھ بھی نہیں ہے اور صرف لیبریری سجی ہوئی ہے اور لیبریری بھی ابھی خیر ابھی آپ دیکھ رہے ہیں تو لیبریری بھی ابھی بند ہے تو آپ یہ بتائیے کہ آپ کیسے محسوس کر رہے ہیں کیونکہ یہ سنگھناٹا ہو رہا ہے چونہوں طرف اور جس طرح سے بڑے دھوم دام سے سرسیٹ ڈے سیلیبریشن ہم کیا کرتے تھے اس سال نہیں ہو رہا ہے تو کچھ خامی یا کچھ آپ کے دل کو کیسے محسوس ہو رہا ہے بلکل افسوس تو ہو رہا ہے مطلب بہت مس کر رہے ہیں اس ڈے کو یہ ڈے تو بہت زور شوک سے منایا جاتا تھا تو جو بھی اس ادارے سے منسلک ہیں جو بھی ہیں وہ تو بہت سیڈ فیل کر رہے ہیں چونکہ ایسی سیچویشن ہے کہ ہر کورونا وائرس ہے اور اس وجہ سے یہ بہت ہی پرکوشنز لے کے گئی ہیں ایک حساب سے وہ بھی اچھا ہے سرسید کو اگر ہم سرسید سے پیار کرتے ہیں اس سرزمین سے پیار کرتے ہیں یونیورسٹی سے پیار کرتے ہیں تو سرسید خان کے لیے ہماری صحیحی عقیدت کیا ہونا چاہیے جی سب سے جو ایمپورٹنٹ میسیج ہے جو سرسید آمد خان جو خود بھی ہے ایک تو ایڈوکیشن سسٹم بہت ایمپورٹنٹ ہے اور انہوں نے جو یہ ادارہ قائم کیا ہوا ہے وہ اس لیے تھا کہ مسلمان جو بھی ہیں اور یا بھی کوئی بھی جو کوئی بھی انسان ہے اس کے لیے سب سے ایمپورٹنٹ جو ہے وہ ایڈوکیشن ہے اور اس کے ساتھ ساتھ دنیای تعلیم کے ساتھ ساتھ اسلامی تعلیم بھی بہت ضروری ہے قرآن پاک اور اس کے جو ہماری سنتیں ہیں ان پر چلنا یہ بہت ایمپورٹنٹ میسیج تھا یعنی آپ یہ کہنا چاہتے ہیں کہ آج کے دن اگر ہم قرآن پڑھ کر سرسید رحمت اللہ کو بھیجیں قرآن پڑھ کر سواب پہنچائیں تو یہ بہت بڑی ہماری لیا قیدت ہوگی جی بلکل اور ہر ایک کو چاہیے کہ وہ انہیں کے نقشہ قدم پہ چلیں انہیں نے جو پیغام دیا مطلب پوری دنیا کو اور دکھایا کہ مطلب ایڈوکیشن کتنا ایمپورٹنٹ ہے اور مسلم اور اسلامی ویلیوز جہے وہ کتنے ایمپورٹنٹ ہیں انسان کی لائف میں اور وہ انہیں کا میسیج ہے اور ہم بھی چاہیں گے کہ مطلب انہوں لوگ ان کو فالو کریں اور ایسے ان چیزوں پہ شکریہ آپ کیا کہنے چاہیں گے بھائی یہاں جو ہوسٹل میں ڈینر ہے کیونکہ لڑکے ہی موجود نہیں ہیں ہوسٹل کے اندر سارے طلبہ جو ہیں وہ سب اپنے اپنے گھر گئے ہوئے ہیں اور یہاں یونیورسٹری بلکل خالی پڑھی ہوئی ہے کوئی بھی طلبہ یہاں موجود دیں جس کی ویعای سے یہاں ڈینر کا پروگرام نہیں ہو رہا ہے لیکن سرسید کا ڈینر جو ہے وہ اور ممالک کنٹریز میں جو باہر کنٹریز ہیں وہاں بہت اچھے طور پر ایلومنائی اور ایلومنس جو ہم لوگوں کے پرار یہاں سے گئے ہوئے پاسارٹ کی ہوئے اول بائیز ان لوگوں نے بہت اچھے اچھے پروگرام وہاں پہ کر رہے ہیں اور وہاں پر سرسید ایک اپ پورا ڈینر اور پورا پروگرام کا اتضام کیا گیا ہے بہت بہت شکریہ آپ کا بہت شکریہ